السلام علیکم ناظرین پروگرام دکھ اور سکھ کے لائیو ٹاک شو سے میں آپ سے مخاطب ہوں میزبان تنزیل چودری اور میرے ساتھ ساتھی ہوسٹیں ابو بکر عباس ناظرین ملک میں اس ٹیم بڑی ہی نازک صورتحال چل رہی ہے نگران حکومت جو ہے اپنا مقررہ وقت جو ہے وہ پورا کرنے کے در پہ ہے لیکن ملک میں جو ہے اس وقت مہنگائی بیروزگاری جو ہے وہ اس کی شراحت سے زیادہ ہو چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے ہر دوسرا انسان جو ہے وہ متاثر ہے سعادی کا بات سے پاکستان پپس پارٹی کے ٹکٹ سے دو دفعہ الیکشن لنے والی شخصیت اور آج کل ریسینٹلی ہی ان کو این ایف سی نیشن فیٹلیزر کارپریشن بورڈ آف ڈریکٹر کا ممبر بھی نامزد کیا گیا رانا تاریخ صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں سعادی کا بات کی سیاست کے حوالے سے ہم مزید احوال ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ وہ سیاست میں حصہ لیں گے یا کون سے ہلکیسی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا ان کے پاس جو این ایف سی نیشنل فیٹلیزر کارپریشن کا عدد ہے اس کا کیا کردار ہے کیا صادقہ بات کے لوگوں کو وہ ریلیف فرام کر سکیں گے اس عدد پر فائز ہو کر مرسا لائن پر موجود ہیں مزید میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں علیکم اسلام رمزہ پروگرام دکھ اور صبح کے لئے ٹائم دینے کے لئے آپ کا بہت شکریہ این ایف سی نیشنل فیٹلیزر کارپریشن بورڈ آف ڈریکٹر کے آپ ممبر نامزد ہوئے ہیں ایک تو صادقہ بات کہ سادہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس عدد کا مقصد اور یہ عدد کیا ہے ایک تو یہ ایکسپلین کی دیئے گا یہ ایکسیلی گورنمنٹ کا فیڈل گورنمنٹ کا دپارٹمنٹ ہے انڈسٹری جنس ران صاحب آپ کے آواز کم ہے تھوڑی سی آواز لاؤڈلی بولیے گا میں نے کہا یہ فیڈل گورنمنٹ کا اطارہ ہے جو کہ منسٹری آف انڈسٹری جنس پرڈیکشن کے لئے رات ہے اور یہ جو جو یا خواد ہے فٹرائزر ہے جو پاس ایک بورڈ ہوتی ہے اور اس کی پاکستان میں سپلائی کرتے ہیں یہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو یہ لوکافر کرتے ہیں اور جتنی بھی تمام خاص فٹی ہیں نیشنلائیس فٹی ہیں جو گورنمنٹ کی ہیں ان کو اور جو پائیویٹ فٹی ہیں ان کو یہ ایک ریکلیٹی اتارٹی ہے جو اس کو منیٹر کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ریٹھ رہے ہیں کیونکہ بورڈ کی میٹنگ میں میں بیکی لی لاہور آ رہا ہوں اور یہ کل بورڈ کی میٹنگ ہے ہماری اس موڈ کی میٹنگ میں مزید اس میں بریفنگ ہوئی رہا تھا ملے گی کہ ہماری جو تی وارز ہیں اور کیا ہیں اور ہم لوگ اس میں خات کے ریٹ کو ہم لوگ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں رن صاحب صاحب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سادی کا بات کے جو کاشت کار رہے ہیں بلکہ ڈسٹرک رہیم یار خان کے خات کا بہران دیکھنے میں آ رہا ہے اس حوالے سے کیا حکمت حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے یہ ابھی ایک پہ جنبی میں نے بتایا نہیں کہ ہمارے موڈ کی میٹنگ میں چلا جال ہے اس کے جنبے کو اس میں ساملہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے ہم جو کی میمبرز تلیت ہوتے ابھی ہم نے میمبرز بنے ہیں دائیکٹرز بنے ہیں جی وہ اس معاملے میں وہ بھی اور چیرمن بورڈ جا ہے وہ بھی اس کو جو منسٹری سے بندے آئے ہوتے ہیں جی ہم کوشش کریں گے کہ جو ڈیپٹی کمیشنرز ہے ان کو جو ہے یا آن بورڈ لے کے ہم یہ کوشش کریں گے پورٹ کے ذریعے کہ یہ جو پرائیسز ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس میں جو کھات کی سپلائی جو ہے وہ ریگولر آتھارٹی جو ہے یہ کنسان آتھارٹی جو ہے وہ اس کو سپلائی کو لیکنی بنائے جو ہے پرٹیکلری جو کسان کے اوپر ایک پھاری جو ہے برکم جو ریٹ جو ہے وہ ایکسا بلیک میلنگ کے طریقی جو کھات والے جو ہیں وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں وہ فتم کی جائے اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ جنہوں کو ایجنسیز ملے ہوئی ہیں اور وہ ایجنسیز والے جو ہیں اس کو ران صاحب آپ کے واس کم آرہی ہے کائنلی تھوڑا لاؤڈی بولیے گا رانا صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کھاتٹ رکھتی ہیں جن کے پاس کھاتٹ کی ایجنسیز ہیں ڈیلر شیپ ہیں ہم ان کو بھی منیٹر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسی کمپنی ہیں جو بلیک ان کو جو ریٹ ہائی ریٹ سپلائی کر رہی ہیں کھاتٹ وڈلائزر کو ان کو بلیکلش کیا جائے اور ان کو ختم کر رہی جائے اچھا رانا صاحب آپ ساؤت پنجاب آپ ساؤت پنجاب سے نائب صدر ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے ساؤت پنجاب میں پیپس پارٹی کا مستقبل کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیا آئندہ الیکشن میں پیپس پارٹی ساؤت پنجاب میں کوئی بہتر کامیابی حاصل کر پائے گی انشاءاللہ میں نے افراد ہے کہ ہم آئندہ آنے والے الیکشن پاکستان پیپس پارٹی وہ ایک بہتر اپنا سرپائز دے گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ انیس سن انہیں انشاءاللہ یہ ساؤت پنجاب سے جو ایک ہمارا اندازہ ہے انشاءاللہ رانا صاحب گزشتہ گزشتہ دوار میں ہلکہ پیپی دو سو پینسٹ سے آپ پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار تھے آپ نے دو بار الیکشن لڑا ہے ریسنٹلی رائے سکمل صاحب پاکستان پیپس پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں شامل ہو چکے ہیں کیا لگ رہا ہے الیکشن آپ لڑیں گے رائے سکمل صاحب لڑیں گے پارٹی کیا فیصلہ کرنے جاری ہے شہر سے پیپس پارٹی کا امیدوار کون ہوگا دیکھیں یہ مخدوم احمد نمود صاحب جو ہمارے سورپنجاب کے صدر ہیں وہ پارٹی کی لیزشت ان کے پاس ہے انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہے وہی فیصلہ ہوگا جوہرے کے پاسی ٹکٹ کبھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور میں گو ٹکٹ اولڈر تھا پاکستان پیپس پارٹی کا آپ انہوں نے ٹکٹ ہے وہ رائے سکمل صاحب کو دیئی ہے جی اور وہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ پنجاب لیول پہ یا فیٹل گورمنٹ پہ کسی عوضے پہ فائز کریں گے تاکہ میں بھی اپنی جو سب اپنی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو میں کانٹینیو کریں اچھا رانہ صاحب رانہ صاحب آپ نے ہلکہ دو سو پینسٹ سے گزشتہ دو الیکشن لڑے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے اس وقت اس حلقے میں ازاد امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اسرار گوندل صاحب ہیں اصداللہ صاحب ہیں میاں فرحان صاحب ازاد ہیسیت سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس حلقے سے کیا دیکھ رہے ہیں یہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں کسی کو نقصان دے سکتے ہیں آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کیا ہونے سے جو ہے ووٹ جو ہے وہ اس کے نقصان جو ہے وہ میں اپنے دازے کے مطابق تمہتا ہے کہ نولی کو ہوگا اور جو اس کا بینیفٹ ہے وہ پاکشن پیپس پارٹی کی کینگیٹ کو ہو سکتا ہے اچھا رانا صاحب بجلی بجلی کے بیلز جو ہیں وہ بھی بہت زائد آئے ہیں اس بار لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئیں گیا گزشتہ عدوار میں اسی حوالے سے جو ہے پروٹیسٹ بھی کیے گئے لیکن پیپس پارٹی کسی بھی پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بنی کیا کہیں گے اس حوالے سے نہیں اس میں ستاری صاحب کی بڑی کلن کلن سٹیٹ پر آئی تھی انہوں نے بلکل یہ اٹھال کی گول بھی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکشن پیپس پارٹی جو ہے وہ اگر یہ انہوں نے بجلی کے تھی جو ہے اور یہ پٹرول جو ہے اس کے ریٹ کام نہ کیے تو جس رکھے سے جماعت اسلامی نے اپنا ایونٹ میں کیا انہوں نے دو تاریخ اور دال کی پاکستان میں اسی طرح کے ساتھ زرداری صاحب نے یہ فیضہ کی ہے اگر یہ ریٹ وہ آفیس نہیں ہوتے لوگوں پہ اضافی دو جو ہے وہ دالا جائے گا تو انشاءاللہ دالا پاکستان کی جو لیڈرشپ پیپس پارٹی کی ان کے فیصلے کے مطابق یہ فیصلہ رانہ صاحب جنرل ایکشن کب دیکھ رہے ہیں جنرل ایکشن کب دیکھ رہے ہیں رانہ صاحب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیبرری میں مائیٹ پی کے فیبرری ٹینٹ میں یہ بارٹ میں لیکشت ہوں جی بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے پروگرام دکھ اور سکھ کے لئے ٹائم دیا جی ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے رانہ تارک محمود خان صاحب جو ساؤت پنجاب سے نائب صدر ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے اور نیف سی نیشنر فرٹیلیزر کارپوریشن بورڈ آف ڈیکٹر کے ممبر رہے ہیں ان کی آپ گفتگو سن رہے تھے پاکستان پیپس پارٹی کے حوالے سے بھی آپ نے موقف جانا ان کا اور ان کے عدے کے حوالے سے بھی انہوں نے ایکسپلین کیا اور خات کے بھران کے حوالے سے جو اس وقت صادق آباد میں اور رزیلہ رحمی خان میں جاری ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے حکمت عملی جو ہے وہ آپ کو بتائی اسی کے ساتھ مجھے آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر